موسم سے جوڑی جانکاری اور لائیو موسم خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہر اپ ڈیٹ پر نظر رکھیں موسم کے مجاج بدلہ ہوا ہے مروہی علاقے میں تیج ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی ساتھ ہی جم کر اولے گرے اس بارش نے ایک بار پھر لوگوں کو گرمی سے راحت تو دی لیکن کسانوں کے لیے ایک وفر سے مصیبت کھڑی کر دی ہے یہاں عام کی فصل سبجی فصل سہت انے فصل کو لے کر کسان چنتے تھے اولے گرنے سے کسانوں کے فصلوں کو عدد نقصان ہونے کی آشنکہ ہے حالانکہ پینٹرا گوریلی شہر شیطر میں دوپہر تک موسم صاف رہا لیکن مروہی کے کئی گاؤں میں بارش کے ساتھ جم کر اولے بھی گرے دیس کے الگ الگ حصوں میں اس ہفتے الگ الگ جلو میں موسم کے مجاج بہتی تیزی سے بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ راجوں میں ایک گرمی ابھی بھی لوگوں کو پریشان کرتی دکھ رہی ہے وہیں کچھ راجوں میں بارش اور اولے گرنے کو لے کر چیتاو نہیں جاری کی گئی ہے کچھ راجوں میں ابھی سے ہی گرمی نے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے گرمی کے وجہ سے ابھی سے ہی لوگوں کا براحال ہوا ہے ابھی جس طرح سے گرمی پڑھنی شروع ہوئی ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں موسم کافی وہینکر ہو سکتا ہے موسم میں واقعی مانے تو آج 20 مارچ سے اتر بھارت کے علاقوں میں تاپمان میں اور بڑھ اتری دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں دوسری طرف مدھے پردیش جھارکھنڈ اور تیلنگانہ جیسے راجوں میں بارش اور اولے گرنے کی سمبھاونا چتائی گئی ہے بھارت موسم میں گیانوی بھاگا ایمڈی نے لے کیا ہے کہ پوروی مدھے اور آس پاس کے پرائے دیپی بھارت میں 20 مارچ تک توفان بجلی اور اولا برسٹی کے ساتھ بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے 20 مارچ تک گنگی پشی منگال جھارکھنڈ اوڈی سبے درب 36 گھڑ پوروی مدھے پردیش اور بیہار میں ہلکی بارش کی موششباری چاری کی گئی ہے آج جمو کشمیر اور لڈا گلگٹ بالتسار مجفرہ واد میں ہلکی بارش برفواری دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ ہمارجل پردیش اور اترکھنڈ میں بھی کس مارچ تک ایسی پرستیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں سبی راجو میہولی کے بعد سے بھی شڑ گرمی پڑنے والی ہے آپ کو بتا دے کہ آئی ایم نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ دلی انسی آر میں آنے والے کچھ دنوں میں تاپمان کے سامانے سے کم رہنے کی آشنگ ہے اسی وجہ سے دلی انسی آر میں آسمان ساف دکھائی دے گا موسم سے جڑی جانکاری اور لائی موسم خبروں کے لیے یوٹوپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں